بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک شہاز ابتارک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپنیوز ایشٹی چینل بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے وقت نکالا ناظرین اکرام امران خان صاحب کے ساتھ تقریباً چاند سال زندگی گزارنے والی جائمامہ گولڈ سمیت جو کہ امران خان صاحب کی سابقہ آئی لیا ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ محبت کی ایک بڑی داستان رکم کر دی ہے وہ پاکستان چھوڑ کر گئی لیکن جس طرح پاکستانیوں نے انہیں محبت دی جس طرح ایک ماند سمان دیا تھا جس طرح جیمامہ گولڈ سمیت کو ایک عزت دی تھی امران خان صاحب کی وجہ سے اب اسی طرح جیمامہ گولڈ سمیت نے بھی پاکستان سے اپنی محبتوں کا جو پاکستان محبتیں دیتا رہا ہے اس کا قرض دا کر دیا ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں جب سنیں گے کہ جیمامہ گولڈ سمیت اور ان کے بچوں نے جو کہ بچے امران خان کے بھی ہیں انہوں نے انگلینڈ سے بیٹھ کر پاکستان کے لیے کیا کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں اور کس مشن کا حصہ بن چکے ہیں تب جب تقریبا پاکستان کے چار کروڑ پر مشتمل آبادی مکمل طور پر ڈوب چکی ہے چار کروڑ لوگوں کے تقریبا جو ہے وہ زندگی کا نظام مفلو جو چکا ہے چار کروڑ لوگ جو ہیں ان کے اوپر زمین تنگ ہو چکی ہے جو تقریبا پانی کے اندر بیارے پتہ نہیں کتنے مر گئے ٹھیک ہے ان کا گار بار مال سب کچھ تباہ ہو گیا جب سیاستدار اپنے کمروں میں بیٹھ کر صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان لوگوں کو کیسے بچانا ہے جبکہ بلاول مٹو زرداری نے تو آج یہ کہہ دیا کہ جو پانی ہے جنہیں لاغوں میں واضح پانی نکالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تمام طرح مشینری ریاست کی بات ہوتی ہے ریاست چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم پانی نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے امداد لے رہے ہیں لوگوں کی اپنا جو لوٹا ہوا ہے وہ واپس نہیں لانا لیکن دنیا سے امداد لینی ہے عبران خان صاحب نے ٹیلی تھونٹ پر جس طرح رقم حاصل کی تقریبا پانچ شرب روپے پانچ سو کروڑ پلس رقم حاصل کی اس کے بعد جائمامہ گولڈ سمیت جو ہیں وہ بھی میدان میں آ چکی ہیں سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا انہوں نے تقریبا سوہ کروڑ روپے ان کے جو بچے ہیں عمران خان صاحب کی یہ جائمامہ گولڈ سمیت کے انہوں نے تقریبا سوہ کروڑ روپے تین لوگوں نے دو بیٹوں اور جائمامہ گولڈ سمیت نے سوہ کروڑ روپے جو ہے وہ الخدمت فانڈیشن کو دونیشن دے دی کہ سیلاب جو زدگان ہیں جو سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تاکہ ان تک عمدات پہنچائی جائے تاکہ انہیں روٹی پہنچائی جائے انہیں کپڑا دیا جائے انہیں سہولیات دی جائیں ٹھیک ہے سوہ کروڑ روپے جوہمہ گولڈ سمیت نے الخدمت کو جمع کروا دی اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد جوہمہ گولڈ سمیت نے تقریبا پورے یورپ کے اندر سے ٹھیک ہے فانڈ نے کٹا گیا ٹھیک ہے جوہمہ اطلاعات ملی فانڈی کا ٹھک گیا جائے ماما گولڈ سمیت نے کمپین کے سلسلے میں وہ جو فرنڈ تھا وہ بھی الخدمت کو جمع کروایا ٹھیک ہے اور تیزرے نمبر بر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جائے ماما نے اس الخدمت کے اکاؤنڈ میں یہ پیسے جمع کروانے سے پہلے سوشل میڈیا کے جو سارفین ہیں جو لوگ ہیں ان سے پوچھا کہ یہ الخدمت ہے کیا کیونکہ اسے تو نہیں پتا اس نے پوچھا ریسرچ کرنے کے بعد جب اسے مطمئن ہوئی کہ پاکستان کے در الخدمت ہی ایک ایسی ویل فیر تنظیم ہے جو لوگوں کی مدد کر رہی ہے جہاں تک ہماری حکومت نہیں پہنچ پا رہی وہاں پر الخدمت کے نوجوان جو ہیں وہ پہنچ کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو جمعہ گولڈ سمیت نے جو ہے اپنے ٹویٹر پر الخدمت فاؤنڈیشن کا بینک ٹاؤنٹر وہاں پر ان کا سویسٹ کورڈ وہاں پر جو جو وہاں پر انفرمیشن دے سکتی تھی جمعہمہ نے وہاں پر انفرمیشن دی اور اوپر لکھا کہ ڈونیشن دے آپ دنیا کے لوگوں سے اپیل کر دی گئے اور اس کے فالور دیکھ رہے تو آپ کے کل دنگ رہ جائیں ٹھیک ہے جب ہمارے دنیا کے لوگوں سے اپیل کر دی گئے اور اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن کی اکاؤنٹ کے اندر لوگ دڑھا دڑھ جو ہے وہ پیسے ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ چار کروٹ جو زندگیاں ہیں ان کو بچایا جا سکے ٹھیک ہے جو شخص پاکستان کے اندر پچھتر سالوں سے زندگی گزار رہے ہیں جن کے بچے آنگے ان کے بھی بچے پاکستان کو نوچ کر کھا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ تقریبت چند سال زندگی گزارنے والی جیمامہ گولڈ سمیت نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی جب بھی مشکل آئی پاکستان پر اس نے پاکستان کے لیے کچھ نخ کچھ ضرور کی آئے ٹھیک ہے تو وہ ہاتون جو ہے اس نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی اور جو پاکستان کے تھے انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا لوٹا کھایا اچھا بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ بڑی حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر انہوں نے کہا جی جیمامہ نے عمران خان صاحب ادم اعتماد کا ازخار کر دیا بجا کہ عمران خان صاحب جب انہوں نے ٹرانسمیشن کی لوگوں سے فنڈ اکھلٹا کیا جیمامہ نے عمران خان صاحب کو فنڈ نہیں دیا اگر دے دیتی تو یہ کہتے جی کہ سب ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ یہودیوں کا پیسہ آگئے پھر کہتے عمران خان صاحب کے بچے یہودی ہیں وہ پیسے ڈونیٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اب جب جیمامہ اور ان کے بچے ڈائریکٹلی الخدمت فاؤنڈیشن کو ڈونیشن دے رہے ہیں تو تب یہ لوگ اتراض کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہ یہ عمران خان صاحب کے اوپر جیمامہ نے جو ہے وہ عدم اعتماد کا اصخار کر دیا جیمامہ کو عمران خان صاحب پر اعتماد نہیں رہا عمران خان صاحب کے بچوں کو عمران خان صاحب پر اعتماد نہیں رہا یہ خبریں پھیلائی جائیں شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو مشکل وقت کے اندر اگر آپ اپنی جیم سے کچھ دے نہیں سکتے کسی کو تو کم از کم جو دے رہا ہے نا اسے جو ہے وہ اسی کے نظروں میں شرمندہ مت کریں بلکہ اسے اپریشیٹ کریں الخدمت کی جگہ کسی اور کو بھی دے دیتی بہت سی تنظیمیں ہیں لیکن اس نے الخدمت کو دیا عمران خان صاحب کو دیتی تبیہ اعتراض خدمت کو دیا تبیہ اعتراض سوچیں ان لوگوں کی جو چار کروڑ لوگ ہیں پاکستانی جو مر رہے ہیں فنڈ مل رہا ہے پاکستان کو ملنے دیں جو دیے رہا ہے اس کے اوپر تنقید نہ کریں عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ ایک ریکارڈ ہے پاکستانی تاریخ کا کہ اس طرح کوئی فنڈ کوئی بھی شخص کوئی لیڈر بڑا بڑا لیڈر آج کار بیٹ یا ٹی وی پار کوئی گھٹے نہیں کر سکتا میں دیکھنا جہاں ماما گورڈ سمیت نے جو بھی کام کیا اس کے پر پوری پاکستانی قوم انہیں خراج تیسیم پیش کرتی ہے ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں برای ایکن کے نوٹفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر اینوی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے حمدشی کا اجازت اللہ حافظ